السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی سے بھائی آمین صاحب آتے ہیں اور ووٹس اپ پر ایک پیغام ڈالتے ہیں اہلِ میوات اور اتحادِ علماء اکرام کی متعلق سے جبکہ وہ میسیج خود وہ جو ہے نا ووٹس اپ پر ڈالتے ہیں تو اس کا خلاصہ آپ سمات فرمائیے اس سے پہلے بھائی آمین صاحب جو خود مشکوک سکسیت ہے جن کو حادی عبدالوحاف صاحب نے مرکز سے معذول کر دیا تھا یہاں تک کہ پڑوس کے شہر کراچی کی شورا سے بھی معذول کر دیے گئے تھے اور دو ہزار بارہ تک کہ ان کے لئے رائیون کے دروازے بند کر دیے گئے تھے لیکن دو ہزار بارہ میں کابزی نے رائیون نے جب کفزہ کر لیا اس کے بعد میں حادی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ پر دباؤ ڈالا گیا اور یامین صاحب کے لئے جو ہے راستے ہموار کیے گئے یہ وہی یامین صاحب ہے جنہوں نے حادی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق پڑوس کے قیم بڑے مدرسوں سے فتوے طلب کیے اور ان کے متعلق جو ایک مہار چھڑی جس طریقے سے ان کے ساتھی جو ہندوستان کے اندر حضرت جی محساس صاحب کے ساتھ جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں اور جگہ 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 سے فتوے لے رہے ہیں اسی طریقے سے بھائی امین این کمپنی نے حادی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے کو معذول کرنے کے لئے اور ان کو وہاں سے ہٹانے کے لئے جگہ جگہ سے فتوے لیے جس میں سے کچھ وائرل ہوئے اور کچھ ان کے پاس ابھی بھی محفوظ ہے تو یہ یامین صاحب ہیں جو خود جو ہے مشکوک سکسیت ہے اور وہ ڈاکٹر نوشاد صاحب کی اس بات پر کس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں اور ووٹس اپ پہ ہی اپنا بیغام سنا رہے ہیں جبکہ خود تردید بھی کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے بھی ہیں کہ بھائی ہم جو ہے اس طریقے سے نہیں ڈالتے تو بھائی آپ کس طریقے سے ڈالتے ہو تو ان کے اس بیان کی تردید سنیے اہل میواد کے بھائی اس کی طرف سے اور یامین صاحب کی حقیقت جاننے کے لئے آئی بیل کو کلک کرے جہاں ہم نے دو قسطوں کے اندر ان کی وضاحت کی ہے کہ ان کے یہ کہنا اور ان کا یہ عمل کیا کہلاتا ہے تو دو سو پانسو ساٹھ اور پانسو ایک سٹھ نمبر کی قسط کو آپ سنیے اور اب اہل میواد کی طرف سے بیان جاری کیا ہے وہ سنیے میرا نام ابو عثمان ہے اور میرا تعلق میواد سے ہے میرے آباؤ اجداد میواد سے تشریف لائے اور میرے دادا جان نے مجھے یہ بات بتلائی کہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے میواد میں تبلیغ کے حوالے سے بہت محنت کی یہاں تک کہ اگر کوئی میوادی حل چلاتا ہوا ملتا تو مولانا اس کے ساتھ ساتھ وہ حل چلاتا رہتا اور مولانا اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے اس کو دعوت دیتے اور ان کی دعوت کی برکت سے میواد کے اندر دین پھیلا اور پھر جب پاکستان بنا میرے دادا ملتان میں آباد ہوئے ہے کہ ڈاکٹر نوشا صاحب نے رائیوین میں جو بیان دیا ہے کہ ہماری جان چلی جائے ہم دو مرکز نہیں بننے دیں گے اور ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے آپ سن لیجئے ہم دو مرکز نہیں بنانے دیں گے ہم اپنی جانیں دے دیں گے ہم اپنی جانیں دے دیں گے سب کچھ لوٹا دیں گے لیکن کہیں کسی جگہ دو الگ لقشہ میں جمعہ نہیں ہم دو مرکز نہیں بنانے دیں گے ہم اپنی جانیں دے دیں گے ہم اپنی جانیں دے دیں گے سب کچھ لوٹا دیں گے لیکن کہیں کسی جگہ دو الگ لقشہ میں جمعہ نہیں ہوگی اور ہم اکھٹے رہیں گے باہر ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ملک پر وقت لگانے کے لیے اور کہتے ہیں ہم تو جنت میں آتے ہیں ہم جنت میں آتے ہیں لیکن اسے اکھٹے رہنے کے لیے بہت کچھ سینہ ہوگا پرداشتی کرنا ہوگا مفتی محمد نعیم صاحب کے بارے میں بھائی آمین صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ مفتی صاحب نے بھائی نوشاہ صاحب کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ بھائی آمین صاحب کی بات پر قطن اعتماد نہ کریں دوسری بات بھائی آمین صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ تبلیغ والے ورسپ استعمال نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہے جبکہ بھائی آمین صاحب نے جو بیان دیا ہے انہوں نے ورسپ پر ہی دیا ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم ورسپ استعمال نہیں کرتے یہ غلط بیانی ہے